بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی ریاست اترہ کھنڈ میں 900 کلومیٹر روڈ کی تعمیر پر نیا تنازہ کھڑا ہو چکا ہے لینڈ سلائڈنگ اور سلاب کے خطرے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے روڈ کی تعمیر روکنے کا حکم جاری کیا تھا لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ اگر یہ روڈ تعمیر نہ ہوئی تو ہم چین کے ساتھ جنگ نہیں لڑپائیں گے اور جنگ کی صورت میں چائنہ کے بارڈر پر میزائل نہیں پہنچا سکیں گے اس کے ساتھ ہی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ریپورٹ ریلیز کی گئی ہے کہ چین اتر پردیش میں مستقل پڑاؤ ڈالنے کے لیے بستیاں تعمیر کر رہا ہے بھارتی جنرل بپن راوت کی جانب سے اس خبر کو مسترد کرنے پر امریکہ نے بیان دیا ہے کہ اگر انڈیا نے چین کے آگے اپنی آنکھیں بند کی تو انڈیا کے کئی علاقے خطرے میں پڑھ سکتے ہیں ساتھ ہی بھارت نے الزام لگایا ہے کہ چینہ آزاد کشمیر میں اسی قسم کی بستیاں تعمیر کرنے جا رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ ٹو فرنڈ وار کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت کی مشرقی ریاستوں میں بدتنین لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں بھارتی ریاست مانی پور میں پیپس لیبریشن آرمی نے بھارتی فوجیوں پر بڑا حملہ کیا ہے جس میں بھارتی فوج کے کرنل اور کئی سپاہی مارے گئے بھارت کے دفاعی حلقوں کے مطابق مانی پور میں ہونے والے حملے کے پیچھے چائنہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے صورتحال آخر کس جانب جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کہ آپ ریجن میں تیزی کے ساتھ حالات بدلتے جا رہے ہیں چائنہ نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ بھارت کی فوجی مشکوں کے جواب میں چائنہ نے اپنی فوجیں انڈیا تبت بارڈر پر پہنچانا شروع کر دی ہیں جس کا مقصد چائنہ کی فوج کو جوابی حملے کے لیے تیار کرنا ہے اسی اصلہ میں افغان طالبان کا اہم ترین وفت کا تین روزہ پاکستان کا دورہ بھی ہوتا ہے جہاں بھارت کے دہشتگر نیٹور کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کے لیے طالبان نے حمایت کا یقین دلائے ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ تو مذاکرات ہوں گے لیکن جو ہتیار نہیں ڈالیں گے ان کے خلاف بھرپور آپریشن ہوگا جبکہ افغانستان میں حالی دھماکوں کے پیچھے ان اناثر کے ملوث ہونے کا بھی شبہ ظاہر کیا گیا جو پہلے انڈی ایس اور انڈیا کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور جنہیں انڈیا پاکستان مخالف حملوں کے لیے استعمال کرتا رہا ہے اسی لیے بڑے پیمانے پر طالبان کے اندر اسکروٹنی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے اس دوران پاکستان نے امریکہ، روس، چائنہ اور افغان طالبان کا ٹرائی کا پلس اجلاس طلب کر کے اہم پتہ کھیل دیا ہے اس اجلاس کے بعد امریکہ نے افغانستان کے منجمد فنڈ ریلیس کرنے کا اندیا دیا ہے اس اقدام سے انڈیا کو شدید دچکہ لگا انڈیا کا خیال تھا کہ اب دنیا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے جا رہی ہے اس صورتحال کے بعد انڈیا کا آرمی چیف پانچ روزہ دورے پر اسرائیل پہنچا ہے جہاں اسرائیل کے ساتھ دفاعی معایدوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے نرندر مودی اور اسرائیلی وزیر آزم کی کلائمٹ سمیٹ کے موقع پر ملکاتے ہوئی تھیں جس کے بعد اعلان کیا گیا تھا کہ اگلے دس سال کے لیے دونوں ممالک اسٹریجک معایدہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ چائنہ پاکستان اور ترکی اور ان کے اتحادیوں کے خلاف حکمت عملی تیار کی جا سکے اور اسی دوران یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر انڈیا نے اسرائیل سے رابطہ کیا ہے اور اسرائیل کے سیکورٹی ایڈوائزر کا کشمیر کا خفیہ دورہ بھی کروایا گیا تاکہ فلسطین والی پالیسی کشمیر پر اپلائی کی جا سکے اس کے بعد اسرائیل انڈیا اور یو ای نے اکنومک فارم بنانے کا فیصلہ کیا اور تیپ آیا کہ یو ای اور اسرائیل کی کمپنیاں کشمیر میں انفرائسٹرکچر ڈیولپ کریں گی اور اس کی آر میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں مستقل طور پر کشمیر میں پڑاؤ ڈالیں گی یہ فیصلہ اس وقت سامنے آئے جب کشمیر بھر میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اروج پر پہنچ چکا تھا اور غیر مقامی لوگ خاص طور پر آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگوں نے وادی سے فرار ہونا شروع کر دیا تھا اور دوسری جانب چائنہ اور انڈیا کا تناؤں بڑھتا جا رہا تھا بھارت نے اس موقع پر اسرائیل سے ڈرون تیارے خرید کر انہیں لداغ پر تینات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ کشمیر سے فوجیں نہ نکالنا پڑیں اس دورانی فلسطینی تنظیموں نے اہم پتہ کھیلتے ہوئے چائنہ کو یہ آفر کی کہ فلسطین کو ہم بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر میڈلیس میں امریکہ اور اسرائیل کا گھیراؤ کرنا ہے تو چائنہ کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اس موقع پر اسرائیل کو یہ بھی احساس ہوا کہ اگر اس نے چین کے خلاف انڈیا کی مدد کی تو چائنہ فلسطین پر ہاتھ رکھ سکتا ہے چنانچہ اسرائیل نے حال ہی میں چائنہ کی خوشامت کے لیے یونائٹڈ نیشن میں اس قراردات کا حصہ بننے سے انکار کیا جس میں یوگور کمیونٹی کے انسانی حقوق کی پامالی کو لے کر چائنہ پر مضامت کی گئی تھی اور اس سے پہلے اسرائیل نے بیان دیا تھا کہ ہمارا انٹی چائنہ آلائنس بنانے کا ارادہ نہیں ہے لیکن چائنہ کے دفاع حل کے اس بات پر نصر ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل کا حالیہ معیدہ دراصل چائنہ کے خلاف ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے اگنی فائیف میزائل کا تجربہ کیا اور لداخ پر اضافی فوج بھیج کر ملٹری ایکسرسائز کا آغاز کیا جس پر چائنہ نے انڈیا بارڈر پر ملٹیپل ڈریلز اسٹارٹ کی تاکہ جوابی حملے کے لیے چینی فوج کو تیار کیا جائے جبکہ دوسری جانب چائنہ نے پاکستان نیوی کو جدید ترین اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹائف زیرو فائیف فور نامی بحری جہاز دینے کا اعلان کیا جسے انڈین اوشن میں تینات کیا جا رہا ہے تاکہ بھارت پر نظر رکھی جا سکے واضح رکے ٹائف فیفٹی فور اے نامی بحری جہاز خاص طور پر پاکستان نیوی کے لیے تیار کیا گیا ہے جو چینی فوج کے زیر استعمال بھی ہے اور یہ ٹیکنالوجیکلی موس ایڈواز بحری جہاز کلاتا ہے اور سرفیس ٹو سرفیس اور سرفیس ٹو ائر اور انڈر وارٹر فائر پاور کی صلاحیت کا حامل اور سمندر کے بڑے رگبے کے نگرانی بھی کر سکتا ہے اور بیق وقت کئی نیوی مشن کو انجام دے سکتا ہے پاکستان واحد ملک کے جسے چائنہ نے یہ جدید ترین بحری جہاز ایکسپورٹ کیا ہے اور اہم بات یہ کہ اس جہاز کا نام تغرل رکھا گیا ہے تغرل کا شمار ترک امپائر کے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے جو سلجوک امپائر کے بانی ہیں اس بحری جہاز سے طاقت کا توازن بدلنے جا رہا ہے جبکہ پاکستان نے چائنہ کے ساتھ پانچ بلین ڈالر کی ڈیل بھی کر رکھی ہے جس کے تحت آٹھ آبدوزے بھی پاکستان کے حوالے کی جائیں گی بھارت کے دفاعی حلقوں نے خدسہ ظاہر کیا ہے کہ حال یا اقدامات انڈیا کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں جبکہ اسی اصنا میں امریکہ کی حال یا ڈیفنس ریپورٹ نے بھی انڈیا کو پریشان کر دیا ہے جس کے مطابق چائنہ کی فوج عرونہ چل پردیش پر مستقل پڑاؤ ڈالنے کے لیے سو گھروں پر مشتمل گاؤں بسا رہی ہے لیکن اس معاملے سے انڈیا نے صرف نظر کیا یہاں تک کہ جنرل بپن راوت نے امریکہ کی اس ریپورٹ کو سرے سے مسترد کیا اور بیان دیا کہ اس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے اس معاملے پر امریکہ کو حیرانگی ہوئی کہ آخر انڈیا حقائق کا سامنا کیوں نہیں کر رہا ہے کیا انڈیا نے چائنہ کے آگے سرنڈر تو نہیں کر دیا کیا انڈیا خاموشی سے متنازع علاقے چائنہ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اس صورتحال کے بعد امریکہ کی جانب سے انڈیا کو میسج دیا گیا کہ اگر انڈیا چائنہ کے خلاف آج کھڑا نہ ہوا تو چائنہ انڈیا کے کئی علاقے اچھک لے گا اور آنکھیں بند کرنے سے انڈیا کو بڑا نقصان ہوگا اس بیان کی آتا ہی بھارتی حکومت اور بھارتی فوج دولوں کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی پر الزام لگایا کہ اس نے چائنہ کے آگے خفیہ طور پر سرنڈر کر دیا ہے جس پر بھارت کی فورن منسٹری کے ترجمان اریندم بکچی سے فورن بیان دلوایا گیا کہ ہم چائنہ کی جانب سے الیگل کنسکشن کو مسترد کرتے ہیں لیکن معاملہ تک تک ہاتھ سے نکل چکا تھا امریکہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ انڈیا چائنہ کے آگے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا اس لیو اس صورتحال پر بیان نہیں دے رہا اور انڈیا کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ کشمیر سے لے کر لداخ، عرونہ چل پردیش اور آسام تک بھارت کا گھیرا ہو چکا ہے اور معاملہ اس وقت سنگین مولڈ پر جا چکا ہے اس معاملے پر مزید تلخی اس وقت سامنے آئی جب بھارتی فوج کی پیرا ملٹری فورس آسام رائفنز نے اعلان کیا کہ ہم نے جنگل میں سرج آپریشن کے دوران چار نقسل باغیوں کو حالا کیا ہے اور انڈو میامار بارڈر کے قریب دھائی سو کلو گرام بارودی مواد بھی پکڑا ہے جو میامار سے مانیپور پہنچایا گیا تھا انڈیا نے خدسہ ظاہر کیا تھا کہ چائنہ انڈیا کے خلاف میامار سے نیا فرنٹ کھولنے جا رہا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اگلے ہی دن مانیپور میں اچانک بھارتی فوج کے کافلے پر زبردست حملہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کا کرنل اور کئی فوجی مارے جاتے ہیں اس حملے نے بھارتی حکومت کو مکمل طور پر جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے اور اقتدائی ریپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ پندرہ کے قریب مسلح باغی جو انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز تھے وہ میامار بارڈر کروس کرتے ہوئے مانیپور میں داخل ہوئے اور بھارتی فوج پر زبردست حملہ کیا اور یہ حملہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے بھارتی فوج کے مطابق اس حملے میں پیپلز لیبریشن آرمی اور مانیپور ناغا پیپلز فرنٹ کا ہاتھ شامل ہے جن کو چائنہ کی مکمل سپورٹ ہے یعنی انڈیا نے مانیپور حملے کا الزام چائنہ پر لگا دیا ہے جس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے واضح کے پیپلز لیبریشن آرمی جو مانیپور کی باغی تنظیم کہلاتی ہے اس نے کافی عرصے سے بھارت سے آزادی کی مہم چلا رکھی ہے اور ناغا لینڈ تریپورا میزورام سمیت کئی ریاستوں میں یہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور بھارتی پنجاب کی آزادی کے لیے خالستان کے عالمی ریفرنڈم پر بھی انڈیا سخت پریشان ہے یعنی کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے بھارت کے خلاف ایک ایک کر کے کئی فرنس کھلتے جا رہے ہیں بھارت کو یقین ہو چکا ہے کہ جو گڑا اس نے کشمیر میں کھودا تھا اب وہ خود اس گڑے میں گرنے جا رہا ہے اسی لیے آنے والی صورتحال اہم مرحلے میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے اپنا ان گردو نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ